موسیقی 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 مجھے بھی بننے کا ایک مطلب یہ بات آئی کہ کوئی بھی بن سکتے ہیں یہ بات سامنے آئی ہے تو یہ میں شروعات پر ہوں گا یہاں ایک سوارڈ سے ویڈو گوپال کارپیڈر تھے وہاں ساپ پڑا بتائیے آپ کے سلمت کے باتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو اسلام علیکم رحمت اللہ الرحمن الرحیم میں جب یہاں پر جو شانتی نگر کے اندر جو ویڈو گوپال یہاں پر انڈیپیڈنٹ کارپیڈر جیتے تھے سائنکال کے نشان سے اس کے بعد یہاں پر جو کانگریس کی بیٹ نہیں تھی بیڈو گوپال انڈیپیڈنٹ سے جیتے سائنکال کے نشان سے یعنی کانگریس کا کوئی یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا لیکن جب پھر میں یہاں پر جو میں یہاں پر جو آ کر کھڑا جو پچاس پر چار نمبر بارت تھی یہاں پر جو کانگریس کے کیانڈیٹ جیسے کارپیڈر جو آپ بھی دپٹی میئر ہے شفی صاحب انہوں میرے مخابلے میں کھڑے تھے اور محمد شریف صاحب انہوں تڑا سے انہوں یہاں پر کانڈیٹ تھے میں انڈیپنڈنٹ سے سوریچ کا رشان لے کر یہاں پر پہلی مرتب جب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن میں یہاں سے جیتوں گا تو یہاں سے بڑی بڑی پاہر جیسے انسان کانگریس کا تو بہت بڑا مانگ اور شفی صاحب اور محمد صاحب تو کمان سوامی سریعیم تھے زمیر بھائی سب باہ کر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں سے چیلنج تھا یہ بہت بڑا یہ کیا تھا لیکن اللہ نے جیسے بنانا چاہتا ہے تو واقع دا کل کے فقیر کو بھی اللہ تعالی نے بادشاہ بنا دیتا ہے لیکن پورے محصور کو یہ تاریخ ہے جو میں یہاں پر جیتا ہوں بس مجھے دیکھ کر سارے عبرت کرنا پڑے گا کہ اللہ عزت دینا چاہے ایک فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے بادشاہ کو بھی ایک فقیر بنا دیتا ہے لیکن میں نے یہاں سے انڈیپنڈنٹ جیتنے کے بعد جب میں نے انڈیپنڈنٹ ریکر جو پرشتم جی جو کارپرٹر تھے ان کو میں نے قربانی دیا اوٹ پہلا اوٹ دیا میرے ایک اوٹ سے انہوں نے مہر بنے وہاں سے میرے کام کے خوبیاں دیکھ کر تنویز سیٹھ صاحب نے سیکنڈ مرتبہ رزوان صاحب نے مجھے بی فام دی باقادہ مجھے گھر کو آئے جیسا مجھے دیگڑ دی اور آفتاب بھی جیتے وہاں سے راجونگر سے آفتاب بھی جیتے اسی وقت میں بھی جیتا سیکنڈ جب ترنایا کانگریس سے مجھے بھی دیگڑ دی گئی آرام سے ہیزی لاکر دے دیئے اور آفتاب صاحب کو بھی دیگڑ مل گئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کی بیلڈ راجونگر کے اندر تو سیکنڈ مرتبہ انہوں کس وجہ سے ہارے یہ مجھے چاہیے کس لئے آوام وہاں پر ہارائی ہے تو میں یہاں سے پھر سیکنڈ مرتبہ پہلے اللہ رسول نے ہے کہ آوام کا میری خدمت کو دیکھ کر میں نے پھر مرتبہ میں نے سیکنڈ مرتبہ محمد شریف صاحب کو پھر میں نے جیت حاصل کی پھر جب ترنا تھر مسئلہ آیا جب تینوہ مسئلہ آیا تو پھر میں نے ایک ہی بات کہی میں نے انہوں بھائی کو اور آریف حسین بھائی آیوب صاحب کو یہ وارڈ لیڈیس ہو گئی تھی میں نے ان کو کہا کہ بس مجھے وارڈ کو بچا کے دے دو مجھے دیوٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے اللہ اور میرے رب کو مجھے امید تھی اور میری ماں کی دعا اتی تھی اور یہاں کی عوام میں اگر میری عوام کو یہاں کی شانتی نگر کی میرے جسم کا حصہ پورا کٹ کر ان کے ختموں میں مجدال دیا تو میں ان کا حصہ نہیں چھکا سکتا لیکن مجھے تیسری مرتبہ بھی یہاں کی عوام مجھے جیتائی اور مجھے جیتائی اور چار تکڑے ہوئے اس کے حصے مطلب آپ کی وارڈ کی جو ہے چار حصے ہوئے اس کو ملے بشیر صاحب کو جہدار اوڑ گئے بشیر صاحب نے اچھی تیدا سے جیتے وہاں پہ بشپالاتاجی صاحب وہ تو وہ آپ کے اوٹرس تھے میرے اوٹرس تھے لیکن انہوں نے راجونگر حصہ ملا شانتی نگر حصہ ملا شانتی نگر سے اچھا سا بشیر صاحب ایک اچھی تیدا سے انہوں نے جیتے ایوب صاحب کو ایک تھوڑا حصہ ملا لیکن انہوں بھی اچھی تیدا سے جیتے لیکن مجھے ایک حصہ ملا میں دیسری مرتبہ بھی یہاں سے کامیاب ہو گیا لیکن آپ لوگوں جانتے ہیں ایوب صاحب چار مرتبہ جیتے ہیں لیکن کوئی میکال اور ایوب صاحب کو ہرانے والا نہیں ہے لیکن کس وجہ سے لیکن ان کی کام کی خوبیوں کے وجہ سے عارف حسین صاحب اللہ نے ایوب صاحب کو فرس ٹپٹی میر بنایا پھر سے میر بنایا پھر وہ خابلیت ہے انشاءاللہ سارا ہم نے کان تک جاتے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن اچھے کام کرنے سے عوامل کے ساتھ میں عارف حسین صاحب پانچ مرتبہ کس لئے چیتے ہیں ان کے کامیوں کی خوبی لیکن کیا کی کوشش بہت سارے کوشش کرے ان کو حرانے گئی وارس آب کرے جنگی پول دیئے ان کو پول دیئے لیکن خودانے ان کو جتایا نہیں گیا کسی کو ستائے کیا وہ کسی کو تکلیف دیئے کیا وہ لیکن اچھا خام قوم کو عارف حسین صاحب کو میں سلام کرتا ہوں اور ایوب صاحب کو میں سلام کرتا ہوں دونوں نے ایک اچھی کامیابی لی ان جب تک دونوں باقی رہے گئے انشاءاللہ ان کو کوئی حرانوالا پیدا نہیں ہو سکتا لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو بھی پوچھنا ہے خربانی دیکھئے میں کانگریس کو یہاں سے کیا ویننگ دیا ہوں میں یہاں سے کیسا میرے میرے یمیلے کو میں کس طرح سے میں نے خورمائے سب سے پہلے بولنے والا میں یہاں پر پوچھ کر دیکھو شاہد بھائی کو شاہد یہ نیوز ان تک پہنچتی ہے لیکن سب سے اٹھ کر میں بولنے والا اگر تنویر شیٹس صاحب یہ میں نے کہا تھا جب بشیر میری پاس سنکر ٹیبل تھپکے واقعی تم بولنے والے ہو میرے بشیر صاحب کا یہ رہا ہے سنم یہ رہا ہے وہ لیکن انہوں نے باہر 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 مجھا کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اگر آپ تب یہ کیوں وہ نہیں بول سکتے کہ میں سینے ہوں میں خربانی دیا ہوں میں کانگریس کی بیٹ یہاں پر بچا کر رکھا ہوں انڈیپیڈنٹ یہ وار تھی لیکن انڈیپیڈنٹ سے میں نے نکال کر کانگریس کی بیٹ بنایا ہے میں سے جب آپ سورج کی رشن سے کڑے رہتے ہیں جب سورج میں نے بھی آپ خدمت چاہیے رکھا تھا میں ہے لیکن میں رکھ کے میں یہاں پر پوری آج کانگریس کی بیٹ بنایا ہوں یہ میری خربانی ہے لیکن تم نے ایک مرتبہ جیتے آفتاب صاحب سیکنڈ مرتبہ وہاں پر فیروس خان نے جیتا ہے پھر مرتبہ تم جیتے ہیں پوچھئے پندو جی سینئر ہے تو باخدہ ان کو دیجئے نشبار تمہارا ٹائم آتا ہے انشاءاللہ گریبان پگڑو ہمارا ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہ کیوں کہتے ہیں کہ نشانہ کہیں پر رکھ کر کیوں تیر کھیلتے ہیں آپ انہوں نے یہ بکھا گیا کہ انہوں کو چیمیشپ سے دیگی تو آپ کا ساتھ دلگر دیں گے یہ بھی باتا کیے رہاہاں یہی پڑنا چاہتا ہوں ملے میری سینئرٹی دکھئے میری خوربانیاں دکھئے میں کیا کام کیا ہوں میں کارم کریس کو یہاں پر کیسا امپرومیٹ ملے رہا ہوں یہاں کی اگر کیسی مجھے ساتھ دیتی ہے اسہلہ میریiah init accomplice کر رہا ہے میں کام کر رہا ہے میں اسی کہ میں اس کو کانگریس کو بچانے کے لئے میں کانگریس کو خائم کرنے کے لئے میں یہی کرتا ہوں میں تمام کارپٹر سے میرے یمیلے سے میں آج ہی زانا میں ان سے گجارس بھی کرتا ہوں میں سب کو ہاتھ بھی جوڑتا ہوں اور سب کو سلام بھی کرتا ہوں مجھے موخہ دے مجھے موخہ دے مجھے کام کرنے کہا یہ سلام میرے آئے بشیر بھائی کا عیرہ سلام میرے آئے میرا عیرہ سلام میرے آئے دوسرے عیرے اٹھا کر دیکھئے آپ لوگ جانتے ہیں کس کے عیرے کیا ہے کر کر لیکن جو بھی پوچھنا ہے تو باخدار ڈیرٹ پوچھیں پندو صاحب کو دے دو حسرت صاحب کو دے دو مجھے ہی مجھے ملے گا یہ کیا کئی سی بات ہے ارے بھائی ڈیرٹ ایک آدمی کو بولو نیسل ملتا ہے تمہیں آج ہم ساتھ دے گے تو انشاءاللہ تک تمہیں پوچھیں گے یہ میری خورباری ہے میں کانگریس کو بچائے رہا ہوں میں اسی لئے پوچھ رہا ہوں یہ میرا حق ہے یہ میرے یری کا حق ہے میں یہاں پر کام کرنا ہے یہاں کی عوام مجھے امید رکھئے کہ یہاں سے اگر یہ چیئرمن بنے گا تو یہی کو ڈالپمنٹ کرے گا مجھسور کو ایمپرومیٹ کرے گا یہ میرے سے امید رکھیں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں اچھا ورس کمیٹی کے دعوت سے جب آپ کو چیئرمن کے فائشمن دیں تو آپ جاندے ورس کمیٹی ایک بڑھ 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 ذیمہ داری ہوتی ہے آپ اگر اللہ اگر آپ کو وہ مہدہ دے گا تو آپ کیا کرنے ہوگے ہیں انشاءاللہ میں بہت سارا کام باقی ہے اس مین روڈ کا کام بھی جو بہت سارے یا میرے صاحب نے جو پیسے دیئے ہیں وہ کام پینڈنگ ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے مین روڈ کا یہاں جی سیٹ کے نام کا روڈ ہے میں اس روڈ کو باقدا پوری جد و جہر طاقت دیکھ کر میں یہ روڈ بنانا میں جاتا ہوں کیونکہ مجھے اور بہت ضروری ہے میں اسی لیے میں یہاں پر ایرے کے ایمپرومنٹ کے لیے محسور کے ایمپرومنٹ کے لیے بہت سارے چیزیں ہیں جیسا آپ میرے آریف حسین آیوب صاحب جو یہ میلے اور جو کارپٹر صاحب جتے مجھے سپورٹ کرے جتے میرا ساتھ دیں گے میں انشاءاللہ میں ان کو لے کر ان کے مشورت سے میں ان کے ایرے میں بھی کام کروں گا انشاءاللہ میرے ایرے کو بھی ایمپرومنٹ کروں گا میں ترخیج کرنا چاہتا ہوں میں محسور کو ایمپرومنٹ کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ مجھے شہمن دے دو میں کیا کی کرلوں گا یہ ایسی بات نہیں ہے بس میں بھاڑے کے گھر میں رہتا ہوں تو جب بھی سکون سے رہتا ہوں آج بھی کرائے کریں آج بھی میں نے کرائے کے گھر میں ہوں جا کر دے ہو راجونگر کے اندر میرے پاس کوئی پانچ کروڑ کا گھر نہیں ہے میں کیرائے کے گھر میں ہوں انشاءاللہ کیرائے کے گھر میں رہوں گا بس یہاں کے لوگوں کو دعا لیا ہوں اور لوگوں کی یہاں پر خدمت کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے اس سے زیادہ بس جانے کے تیم پر کچھ نہیں لے کر جاگ سے بس اس کے آمار بس میں آمار بڑی بات کہی آپ نے پانچو پی جیزا کہ آپ سلطول اللہ صاحب جو کامپرٹر ہیں انہوں نے بھی ورس کیمیٹی چلیمین ہوئے تھے میمبر بھی ہوئی تھے تو اسی طرح آپ آپ جو خواہش کر رہے ہیں اگر میرا تو یہ ساتھ کہہ رہے ہیں تمام کی مشوروں پر آپ کام کرنا چاہیے انشاءاللہ میں ہی میرے اسرت بھائی سے بھی میں ہی میں آجیز آنا ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بس کمیٹی آپ لئے ہیں بس میں آپ سے فورس نہیں بس میں آپ سے آجیز آنا گزارش کرتا ہوں اسرت بھائی میرے دوست ہیں تاکہ انہوں ایک مرتبہ لئے ہیں دوسری مرتبہ ممبر ہوئے ہیں بس مجھے میرا آگر سے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات جو بھی بولیں گے میرے بڑے بھائی ہیں میں تو آپ سے چھوٹا ہوں آپ جیسا بولیں گے آپ سینئر بھی ہیں آپ بھی تین چار مرتبہ جیتے ہیں لیکن آپ کی بھی خوبیاں ہیں آپ نے بھی باخدہ جیت لے کر آئے ہیں لیکن آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے ہیں اللہ تمہیں بھی کوئی پیدا نہیں ہوتا جیسا عارف حسین صاحب ایوب صاحب کی جیسا جیت مل رہی ہے انشاءاللہ تمہیں ہمیں باخدہ رہیں گے ہم باخدہ جیتیں گے آپ کے لئے میں مشہوراں سے میں کام صحیح کروں گا میں کوئی کام ایسا غلط آپ کو ناراض ہونے کا کام لیکن مسلمانوں کو تھپا لگنے کا کام میں نہیں کروں گا جو بھی کروں گا مسلمانوں کی شان اور مسلمانوں کی عزت میں بچا کروں ملکل کل مافتا پتنے یہ بھی کہاں گیا ہے بندو بھئی کچھ ٹاؤنالل کا چیرمنشپ کیے گئے مطلب آنے والے دنوں میں آور پچھ میں سکتا ہے اس بارے میں کیا گئے ٹاؤنالل کا چیرمن آج ہی کل میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں یہ مجھے اتنی طاقت بھی ہے اتنی مجھے خوبت بھی ہے اگر آپ سب ٹاؤنالل چیرمن لیتے ہیں جب میں نے گھر میں سویا تھا تو شانتھ کماری جی نے پھون کیے تم نے سینئر وہ ٹاؤنالل چیرمن لینا ہے میں نے کہا میڈم میں نہیں لے سکتا میں لوں گا یا میر پوشٹ کو جاؤں گا یا بس یا ہیلت کو میں جاؤں گا نہیں آپ لے رہے ہیں کارپوریشن کو اسے کوئی سمبل نہیں ہے یہ میں خسن کھا کر کہتا ہوں شانتھ کماری کو میں میری ماں سمجھتا ہوں یا میری بہن سمجھتا ہوں اگر ان سے یہ بات ان کی زبان سے آپ جا کر ابھی لیکن ان کو پوچھنا ہے آپ نے کیا کہا کارپوریشن کو اسے کوئی لنک نہیں ہے صرف حافظ ملتے ہیں آپ بیٹھنا ہے بس تو آپ جا رہے ہیں تو میں اب حافظ کو جاتا ہوں اتنا ہی کافی ہے لیکن صرف ٹاؤنال لیکن وہاں پر کام کچھ نہیں ہے کوئی کام کرنے کا نہیں ہے کوئی کام کرنے بس حافظ میں بیٹھنا ہے اتنا کام ہے اگر آپ کو چاہیے تو کل میں ان کو لکھ کر دے دوں گا کہ تم چیر میں ٹاؤنال کے تل ہی بنا دوں گا انشاءاللہ اگر سوچیز کو آس کرتے رہیں گے جب پاس ٹاؤنال کے لئے ہیں الحمدللہ اس ذمہ دری پہ ہم نے دیکھا کہ جب محصور میں ایسی اے اور انرسی کو لے کر جو پروگرم کیے تھے اس میں آپ نے بحیث تھی چیرمن خاتین بیوہاں پر آپ کے وارڈ کے بہت سو لگائے تھے اور تمام انتظامت میں بھی آپ نے انساء لیا تھا کچھا تھا آپ کو انشاءاللہ ٹاؤنال کا میں نے وہاں پر چیرمن تھا لیکن واقع دا میں نے اپرول کر دے دیا تاکہ ٹاؤنال کا پرمیشن ہم نے دے دیا لیکن اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا اتنی تیدہ چمیں میں بول رہی سکتا ایسے پروگرام بار بار ہوتے رہنا چاہیے جب تک اس جنگ کے اندر ہم جیتنا جاتے جب تک بھی یہ چیز جادی میں رہنا پڑے گا بس اس جنگ تھوڑا یہ آپ سب سلو ہو گئے ہیں میں تمام علماء سے تمام میرے کارپرٹر بھائیوں سے میں آجیز آنا تمام میسور کے ذمہ داروں سے میں ہی گجارس کرتا ہوں کہ اس کو خائم رکھیں اس کو کنٹینیو رکھیں لیکن میں بار بار جب تک ہم رہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں آج بہت عوام پریشان ہے کہ میسور کے اندر کیوں آدمی رک گیا ہے کیوں آدمی سلو ہو گیا ہے کیوں کام نہیں کر رہا ہے کیا مقصد ہے لیکن موت تو ایک بار آتی ہے لیکن آتی ہے تو بھی شہید مرتبہ کہلائے جاتے ہیں یہی بار بار میں یہی کہتا ہوں ہم اس وطن میں جیئے ہیں ہم اس وطن میں ہی مرے گے جیت گئے تو ہمیں وطن مبارک ہے اگر سے ہم ہار گئے تو انشاءاللہ ہمیں کفن مبارک ہے ایک آخری سفر لپس جیسا کہ آپ نے ورس کمیٹی کی جیرمن کو لے کر جب آپ کو موقع نامی لے تو آپ نے یہاں تک کہی دیا ناراضگی تھی آپ کی یہاں تک کہی دیا کہ میں پارٹی شڑنے رہا ہوں اس کو لے کر بہت سے بندے سامنے رہی ہیں کیا ہو جاتی آپ نے دیکھئے مجھے درد تھا میں نے کانگریس کے اندر اتنے خرمانیاں دینے کے بعد میں نے اتنے کارپٹرز کو ساتھ دینے کے بعد اتنی بیلٹ یہاں سے کانگریس کو بچانے کے بعد مجھے کس لیے یہاں سے چیر میں نہیں بنایا جا رہا ہے یہ درد تھا یہ کوئی میں کسی کو چیٹنگ نہیں میں کسی کو دباؤ نہیں یہ غلط آپ استعمال اگر کارپٹر رکھے ہیں کسی کو چیٹنگ کرنا نہیں چاہتا بس مجھے درد تھا میں اس پارٹی چھوڑنا چاہتا ہوں یہی کہتا تھا انشاءاللہ اس پارٹی میں رہوں گا درد ہے لیکن مجھے ملتا ہے مجھے امید ہے میرے رب سے مجھے امید ہے میرے یہ ملے سے مجھے امید ہے کہ سترامیہ اور میرے ایوب صاحب سے اور میرے آریف حسین صاحب سے جتی بھی میرے کارپٹرز ہیں بشیر صاحب حسرت صاحب حسرت صاحب مجھے ان سب سے امید ہے انشاءاللہ میں ضرور چیئرمنن بنوں گا میرا حق ہے انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گا ضرور میں ان سب کے مشوروں پر میں چل کر میں اچھا ایک کام کر کر میں اچھا نب محسور کر جیسے کے مصنف پی کارپٹرز ہیں کانگریز اور جڈیس کی مخلولت ایجو میٹو جو بھی پالیسی اوچھلے آریا ہے اور اس مردبہ بھی جڈیس کو میر ہونا آنا ہے تو اس سب سے اگر آپ کا ٹھول مہتا تو آپ کے کیا خواہش ہوتی ہے دیکھئے فرس ٹیم کانگریس کا میر ہو گیا سیکنڈ ٹیم دونوں ملی جولی سرکار ہیں اب جنتا گڑا کا ہوتا اگر کانگریس کا ہوتا تو سب سے پہلے میں نے شوکر پاشا صاحب ری بی ہاجی را سیما ہے تو سب سے پہلے میں فیٹ کرتا ہے کہ ہاجی را سیما کو کیا مجھا ہے ارے سینر ہیں ہابیلیت ہیں شوکر پاشا وہ کچھ سمال کے ہیں تاکہ ہم نے ان کو پانچ سال دیکھا ہے کہ اچھا کام کیا ہے دوسری مرتبہ پھر سے وہ چیتے ہیں اگر کانگریس کا موقع ہوتا تو آپ ان کا کانگریس کا موقع ملتا تو ہنڈرڈ پرسن سو کو سو مہن کا ساتھ دیتا باخدہ انہوں میر ملی جاتے دوست ہوتے پڑ اب کانگریس کا موقع اب جو ہے دڑا کو جا رہا ہے بس دڑا کے اندر میں سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خابلیت نصیر الدین بابو صاحب کی بھانجی جو تسلیم ہے بس یہ خابلیت ہے ایک ایڈیوکیشن ہے میر کی کسی سمالتے ہیں میں اس اپیل کرتا ہوں خیسر بھائی خیسر صاحب کو آپ کی نیوز وہاں تک پہنچے تاکہ تسلیم ہونا بہت ضروری ہے وہ خابل ہیں آپ کے ساتھ خابل ہیں بے شک خابل ہیں لیکن وہ ہونا بہت ضروری ہے وہ خابل ہیں یہ پڑی لکھی بھی ہیں ایڈیوکیشن موسلنگ میں اٹھ کر بات کر دیا لڑتی لیکن بہت سارے خابلیت ہیں انشاءاللہ وہ کرسی میں بیٹھیں گے تو باقیدہ وہاں پر ایک اچھا کام ایک اچھا برجٹ لائے گی اور محسن کی اس لئے میں ایک مسلم مخاتن بھی شامل ہے ضرور ضرور کیونکہ ایسا ہو گیا تو پہلے بار ہو رہا ہوں بے شک بے شک تسلیم ہونا بہت ضروری ہے انشاءاللہ میں تمام دڑا والوں سے کاملے زواروں سے آج ازانہ گجاریس کرتا ہوں کہ تسلیم اسر الدین بابو کی بھانجی کو آپ سب مل کر ساتھیں سب سے پہلے اور میں بھی ان کو ہاتھ اٹھاؤں گا آپ تمام بھی ساتھ دے کر وہ خابی لیتے ہیں ان کو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے تمام تفصیلی باتیں ایس پر شیفرلو صاحب سے بات کی انہوں نے اپنے درد کا بیزار کیا اور جہاں تک وہ اس بات کی جا پارٹی چھوڑنے کی بات ہوئی اسے کیوں میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ میرا درد تھا جو میں نے ضائع کیا ہے ورنہ اس بیلٹ میں کانگریس کو جو میں نے طاقت دی ہے وہ آگے بھی کرتا ہوں گا انشاءاللہ اور جہاں تک شیفرلو میں اپنے حق پوچھ رہا ہوں اور انہوں نے یہ بھی پیرے اللہ تعالیٰ پر امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ جو بھی ہیں سابق میرا عیف خان ہو ان سے یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی خابیرات پر انہیں یہ وضع دیا جائے گا اور اس نائن صفی کو انشاءاللہ ہونے نہیں دیا جا گا میں سبزر خیسر آسیم کے ساتھ محصر شہر سلام بھی